بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جی بہت ہی اچھا بنائے ہماری سالن، آلو اور بینگن کا اور ساتھ میں چاول آپ یہ بنائیں اسی طریقے سے انشاءاللہ آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دلر سالن کا بنایں انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بنائیں گے آلو بینگن اور ساتھ میں چاول بنانا بہت ہی آسان ہے اور انشاءاللہ بہت ہی مزہ آئے گا تو آئیے دیکھئے آلو بینگن بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنایا جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم کار لیں گے جی بینگن بینگن ہمارے پاس تقریباً پانچ پیس ہیں اور آدھے کے ہم چھل کے اتار لیں گے یعنی دو پیس کے چھل کے اتار لیں گے اور تین پیس ہیں جو وہ چھل کے سمید ہی ہم کار لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چھل کے ہم نے اس لیے اتارے تھے کہ سالن ہمارا زیادہ بلیک کلر کا نہ ہو اگر آپ سب بینگن کے چھل کے ساتھ میں رکھیں گے تو سالن زیادہ بلیک کلر کا بنے گا جو اچھا نہیں لگے گا اس لیے ہم نے آدھے جو بینگن تھے ان کے چھل کے رکھیں ہیں اور آدھے بینگن کے ہم نے چھل کے اتار دیئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آئل گرم کرنے کے بعد بس میں شامل کریں گے جو پیاس اور لیسن آئل ہم نے ایک کپ لیا تھا اسے ہم ہلکا سا کر لیں گے جو براؤن بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاس ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح جب براؤن ہو جائیں تو اس میں ایک کپ آپ آئیٹ کریں پانی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہم ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹوماتر آپ نے پہلے ویڈیو میں دیکھا تھا ترمیانے سا اس کا ایک ٹوماتر تھا یہ تقریباً دو انچ کی ادرک تھی وہ بھی اپنے ویڈیو میں دیکھی تھی اور سات میں ہری مرچے تھی چار پانچ محران مسالہ لال مرچ کا ہم استعمال نہیں کرتے سعودی عرب میں لال مرچ ادھر میدے کے لیے بہت نقصاندے ہے اس لیے حلدی نمک باقی اگر مرچ بغیرہ آپ نے استعمال کرنی ہے نمک تو آپ نے تیسٹ کے حساب سے آپ کریں اب اس مسالے کو ہم اچھے سے بھون لیں گے نمک تو آپ نے شکریہ ہیرم نے شکریہ براہ ڈیو ڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم مسالہ ہمارا جی بلکل ریڈی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ہم نے اس کو بھون لیا آئل ہمارا الادہ ہو گیا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے آلو آلو ایڈ کرنے کے بعد ہم تھوڑی دیر آلو کو بھون لیں گے تقریبا پانچ منٹ اور اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے بینگن بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ منٹ آلو کو بھوننے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے لیے اپنے بینگن ان کو اچھی طرح ہم مکس کر لیں گے بینگن ایڈ کرنے کے بعد اسے تقریبا آدھے گھنٹے پچیس منٹ کے لیے ہم خلقی آنچ پہ اسے پکائیں گے اور تب تک ہم اپنے بنا لیں گے جی چاول یہ ہمارا جی پانی ہے چاولوں کے لیے ایک ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک اور پانی کو ابال آنے دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چاولوں کے لیے پانی ہمارا جی بلکل ریڈی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چاول بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی کو ہمیں ایک ابال آنے دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کو ابال آ گیا ہے ہم اب اسے اسی حالت میں بیس منٹ کا دم لگا دیں گے چاول ہمارے انشاءاللہ بہت ہی اچھے بنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جی آپ سبزی دیکھ سکتے ہیں آلو بینگن کی ہم نے اس میں پانی بلکل بھی ایڈ نہیں کیا ہم اسے دم میں بنائیں گے انشاءاللہ اور اب بہت ہی مزے کہ یہ بنے گی سبزی ہماری یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً بیس منٹ ہمیں ہو گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ساللہ ہمارا بہت ہی پیار ہے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم نے اس میں پانی بلکل ایڈ نہیں کیا یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ آلو ہمارے یہ اچھے سے جو ہے وہ گلدی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اسے پانچ منٹ ڈکن اتار کے ہم اسے بھون لیں گے اور اس کے بعد ساللہ ہمارا جی انشاءاللہ وہ ریڈی ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم چاول جی ہمارے بلکل ریڈی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھے بنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آلو بینگن کا ساللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھا بنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پانی کا استعمال ہم نے اس میں نہیں کیا اب ہم اسے کریں گے جی چیک بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بہت ہی اچھا بنے ہیں ہمارے ساللہ آلو اور بینگن کا اور ساتھ میں چاول آپ یہ بنائیں اسی طریقے سے انشاءاللہ آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دولر ساللہ کا ملتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی